اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جاؤ بزار دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان آرمی ایف سی کی جاؤبز کے بارے میں فرنٹیئر کور میں جاؤبز ناؤس ہوئی ہیں کافی بیٹی تعداد میں جس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں بہت اچھئی اپیٹونٹی ہے نوچوانوں کے لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے کون کو اپلائی کر سکتا ہے اور اس کو جو مکمل پانسس ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل جاؤ بزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بہلے ایک ایک اون کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ جاؤ انفرمیشن ملتی رہے دوستو دیکھری چلتے ہیں ویبسیٹ پہ آپ نے آجنا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جاؤ بزار جیسے کہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ ترس سے نیچے آنے اور یہاں پہ آپ کو نظر آرہے جاؤ بزار ڈاٹ انفو یہاں پہ آپ نے کریک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کریک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ویبسیٹ ہے یہ اپن ہو جائے گی اور اس ویبسیٹ کے جو لنک ہے آپ کو اس ویڈیو کو جو ڈسکرپشن ہے یہاں پہ مل جائے گا تو یہاں پہ آپ نے ترس سے نیچے آنے یہاں پہ آپ کو نظر آرہے ایف سی جاؤبز یہاں پہ آپ نے کریک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کریک کریں گے تو آپ کے سامنے جو پوسٹر یہ اوپن ہو جائے گی آپ یہاں سے اس انفرمیشن ریڈ کر سکتے ہیں یہاں سے ایڈ کو ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اور سکیڈ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آرہے تو ہم سب سے پہلے اس کی انفرمیشن آپ سے شیک کرتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گا آپ نے کیسے اس میں اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ اس کیڈ آپ دے سکتے ہیں اور یہ چو ایڈ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں انیس اگرس کے ڈیری آج نیوز پیپر میں یہ سورس آپ سے اس لیے شیک کر رہے ہیں تاکہ آپ یہ نہ سمجھے کہ فیک ایڈ ہے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ہرکوارٹر ساؤتھ ایف سی کے پی کے لیے یہ جابز ہیں تو یہاں پہ کافی سارے ٹریڈز ہیں اس میں سب سے پہلے اگر ٹریڈز کی بات کی جائے تو یہاں پہ ایمی سپائی ہے نرسنگ سپائی، سولڈر کلرک، نائب خطیب اور اس کے لیے یہاں پہ کمپاؤڈر، ایٹی کک سپائی اور یہاں پہ اس کی کلاس فورس کی یہاں پہ سیٹے ہیں مسالتری دوبی اور اوور سیر کے الیکٹریشن سوچ پور ریٹرنر، لائن مین، وائر مین، پمپ ٹرائیور پائی فیٹر اور اس کے لیے والمین ہے اس میں ایمی سپائی ہے، نرسنگ سپائی، سولڈر کلرک ہے اور یہاں پہ اور بھی کافی سارے یہاں پہ ٹریڈز ہیں تو یہاں پہ آپ نے ان کو ریٹ کر لینا ہے اس کے لیے یہاں پہ جنرل ڈیوٹی سپائی، جیسے کہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ مینشن ہے آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے جو ہے ڈیٹس آپ کو یہاں پہ جی گئی ہیں آپ نے صبح سات بجے سے دوپیر ایک بجے تک آپ نے جو ڈیٹ آپ کو مینشن یہاں پہ کی گئی ہے اس ڈیٹ کو آپ نے پہنچ جانا ہے آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے آپ نے کیا کیا ساتھ لے کر جانا ہے سب سے پہلے یہ ایمی سپائی ہے گریڈ فائی پہ اور یہاں پہ جو ڈسٹرک مینشن ہیں یہاں پہ آپ نے ریٹ کر لینا ہے آپ نے سواز سکاؤٹ سواز سک یہاں پہ یہ مقام میں بڑتی سنٹر ہے آپ نے وہاں پہ پہ پانچ اکتوبر کو پہنچ جانا ہے سترہ سے دیکھ کر جو ہے وہ آپ کی ایس تری سال تک یہاں پہ ہونے چاہیے اور میٹرک سائنس کے ساتھ آپ کی ہونے چاہیے نرسنگ سپائی ہے بلکل سیم ڈسٹرکس ہیں سیم آپ کی یہاں پہ بڑتی سنٹر ہے اور ڈیٹ یہاں پہ سات اکتوبر ہے انٹر والے اپلائی کر سکتے ہیں سولڈر کلرک ہے اس میں انٹر والے اپلائی کر سکتے ہیں نائب کتیب ہے یہاں پہ انٹر والے اپلائی کر سکتے ہیں کمپونڈر ہے یہاں پہ انٹر والے اپلائی کر سکتے ہیں کک سپائی ہے اس میں میڈل والے اپلائی کر سکتے ہیں اور باقی آلماس تمام ٹرینٹس کے لئے جو ہے وہ میڈل اور میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈسٹرک دیئے ہیں آپ نے یہاں پہ اپنے ڈسٹرک دیکھ لینا ہے یہاں پہ جو ہے آپ کا سینٹر جہاں پہ آپ نے ٹیسٹ دینے جانا ہے وہ یہاں پہ منشن ہے اور یہاں پہ دیٹ منشن ہے اور اس کے لئے یہاں پہ جو آپ کی ایج نیمیٹ یہاں پہ ہے وہ یہاں پہ منشن ہے تو آپ نے ایج نیمیٹ کو چیک کر لینا ہے اور آپ کی جو دیٹ ہے ٹیسٹ دیٹ آپ نے اس دیٹ کو یہاں پہ چیک کر لینا ہے اور سینٹر بھی یہاں پہ ریٹ کر لینا ہے اس کے لئے یہاں پہ اگر جنرل ٹیوٹی کی یہاں پہ بات کی جائے سپاہی کی تو یہاں پہ کافی سارے دسٹک مینچن ہیں یہاں پہ 31 دسٹک مینچن ہے KPK کے اس میں صرف KPK والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اپلائی نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ در اسمیل خان سے جو بلونگ کرتے ہیں ان کی تین ستمبر جو ہے ٹیسٹیٹ ہے کون سے جیٹی میں یہاں پہ آپ جو ٹیسٹ سینٹر ہے وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر جو دسٹک ہے اس کی یہاں پہ جو ڈیٹ ہے وہ یہاں پہ مینچن ہے آپ نے اس ٹیٹ کو صبح ساتھ بجے سے ایک بجے تک آپ نے وہاں پہ پہنچ جانا ہے تمام جسٹر کی یہاں پہ ٹیسٹ ٹائمنگ اور سینٹر یہاں پہ مینچن ہے تو یہاں پہ اگر اس کی اور کریٹیری کی بات کی جائے تو یہاں پہ باقی جو سیٹیں ہیں یہاں پہ یہ اوپر والی ان میں آپ کی ہائٹ 5.6 ہونی چاہیے ٹیسٹ آپ کی 31.33 ہونی چاہیے اور یہاں پہ آپ KPK سے بلونگ کرتے ہیں آپ نے ساتھ کیا لے کر جانا ہے آپ نے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس ان کی کاپیز آئی ڈی کارٹ کی کاپی ہے بے فارم چار پانس پرسٹ فوٹوز اور ڈھو میسیل کی کاپیز اور اوریجنل آپ نے ساتھ دیکھ کر جانا ہے اس کے علاوہ جو بیئے پاس ہوگا گریویشن پاس ہوگا اس کو دو سال کی ریایت ہوگی اور جو ماسٹر پاس ہوگا اس کو پانچ سال کی ریایت ہوگی اس کے علاوہ جو میں کون اپلائی نہیں کر سکتا ہے آپ نے یہاں پہ انکریٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ جیڈی سپائی کے لیے جو ہاں پہ کرائیٹیریا ہے وہ میٹرک ہو اور 5.6 آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے 31 پہ 33 آپ کی یہاں پہ چیسٹ ہونی چاہیے اور یہاں پہ جو ہے وہ سترہ سے لے کر 23 سال تک آپ کی یہاں پہ ایچ ہونی چاہیے اور KPK سے جو بلونگ کرتے ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو میلز ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں فی میلز اپلائی نہیں کر سکتی ہیں تو سیم ڈاکومنٹس رکوائر ہیں یہاں پہ آپ نے اوریجنل بھی لے کر جانے ہیں اور ان کی جو ہے اٹسٹڈ کامپیز بھی ساتھ لے کر جانے ہیں یہاں پہ قومی آئیڈی آرٹ کی کامپی بے فارم یا پہ چار پر سوسر فورٹوز ٹومی سائل اوریجنل ڈاکومنٹس بھی آپ نے ساتھ لے کر جانے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس کو ڈیٹ کر لینا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا آپ کو پسند دے ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھانکس ور واترین